بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کچوری اس مقسم کے لئے ہاتھ سے بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اس کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے شروع سے لے کے آخر تک میری ویڈیو کو بہت اور سے دیکھنا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اسے بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہ تین کب میں نے میدہ لی گئے ایک ٹی سپون میں نے نمک کر لیا ہے ایک ٹی سپون اجوائن لی ہے یہ نمک میں شامل کروں گی آٹے میں اور یہ اجوائن اسے اچھی طرح مسل کے یہ شامل کروں گی اور اس کے بعد یہ تین چمچ تین سے چار چمچ میں نے گھی لیا تھا اسے آوین میں میں نے میلٹ کر لیا ہے اب یہ شامل کروں گی گھی ہی شامل کیجئے گا آپ کو پتہ ہے گھی استعمال کرنے سے کچھ چوریوں یا سموسیوں اس کے وہ بہت زیادہ کرسپی بنتی ہیں یہ میں نے اچھی طرح یہ کر لیا ہے تین سے چار چمچ یہ میں اس میں ڈال دیا اب اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح میں نے سارا مکس کر لیا ہے اس طرح مکس کر لیا ہے اور پانی میں سمپل سادہ ہی نلکے کا پانی لوں گی کوئی اسے نیم گرم پانی وغیرہ استعمال کی ضرورت نہیں ہے سادے پانی ہی سے گھن دوں گی اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں جب یہ مٹھی میں اچھی طرح اس شیم میں آ جائے تو یہ سمجھے کہ یہ آٹا اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اب اسے میں گھون لوں گی اس کے علاوہ جو چیکن کا ڈوو بناوں گی بیٹر ہوئی یہ ہے یہ ہاف کیجی میں نے بونلس چیکل لیا تھا اس میں ایک چمر چدرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہاف ٹی سپور میں نے نمک ڈالا ہاف ٹی سپور میں نے کالی مرش پارڈر ڈالا اور اسے میں نے اچھی طرح پوائل کر کے اسے کرش کر لیا ہے شیڈڈ کر لیا اچھی طرح اس کے علاوہ یہ ہاف ٹی سپور میں نے نمک لیا ہے ڈیر چمچ میں نے زیرہ پارڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے پیسٹ ڈال مرش لیا ہے ڈیر چمچ پیسٹا سوکا دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپور میں نے حلدی لیا ہے ایک چمچ کرش مرش لیا ہے ڈیر چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اور کچھ یہ خوشک میتھی میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں جائے گی یہ لیسن دو جوے لیئے تھے اس کو باریک باریکار لیا ہے اور یہ چار سے پانچ شدر ہری مرشے دو لیمو ہرا دھنی ہے یہ تمام چیزیں میں شامع کروں جیسے ہی اس بیٹر کو بناوں گے پھر یہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی ابھی یہ میں آٹا گھونوں آٹا زیادہ پتلہ نہیں گھوننا ذرا تھوڑا سا سخت ہی رکھنا ہے اور اس کو گون کے کم کم دس منٹ کے لیے ابھی آٹے کو میں رکھ دوں گی تانکہ اچھی طرح ٹھہر جائے آٹا سوفٹ ہو جائے گا پھر اس کے میں جو کچوریوں بناؤں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور موسم آپ کے سامنے آئے دیکھا ہے بہت ہی پیارا ہو رہا ہے ایسے میں تو امسان پکوڑے سموسے کچورییں یہ ہی کھانے کو دل کرتا ہے تو بزار سے لانے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ آپ کھر پر خود کے آٹے یہ دیکھیں آٹا میں نے گون لیا ہے نہ زیادہ سخت اور نہ ہی زیادہ نرم ہے آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں اس کو آپ گون کے اس کو کم کم دس منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی جب تک وہ دوسرا چکن کا بیٹر تیار کر دوں گی یہ میں نے اس بول میں رکھ دیا اور اس سے ڈھک دوں گی اس کے اوپر جو باقی بچاوہ اویل ہے یہ اچھی طرح لگا دوں گی تاں کے ہٹا سخت نہ ہو یہ دیکھیں یہ اس میں یہ سب سے پہلے زیادہ شامل کروں گی یہ تھوڑا سر پر کراؤں گی یہ لسن شامل کر دوں گی یہ ذرا ہوگا اس کے بعد یہ پیاس شامل کر دوں گی اس سے کیوں سے میں نے کاتا تھا یہ دو عدد میں نے پیاس بھی ہے تھے چھوٹے درمیانے سائز کے یہ شامل کر دی ہیں پیاس کو زیادہ پرائی نہیں کرنا نارمل ہی رکھنا ہے کچھا تھوڑا سا کچھا پانو یہ میٹکی اور یہ جو خوشک مسالے یہ تمام شامل کر دوں گی اور سا یہ چکن شامل کر دوں گی یہ ہری مرچیں ہرا دھنیا یہ تمام چیزیں شامل کر دیں گی اور ان کو ذرا بھونگو گی کیونکہ مسالے کا کچھا پانو دی رہے گے یہ بہت ہی اچھا سا بیٹر کیار ہو جائے گا مرچ مسالے آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ چاہیں تو دو عدد درمیانے سائز کی آلو لیں گے اس کو بھائی کریں گے وہ بھی اسی ٹائم پر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں آلو نہیں ڈال رہی میں ہری چکن کی بنانا چاہ رہی ہوں اس میں ہری چکن کی کچھوڑیا بناؤں گی اور یہ لیمن ہے دو عدد لیمن دو سکتے ہیں دو سکتے ہیں دو سکتے ہیں دو سکتے ہیں یہ چیزے شامل ہوگی اس کو بعد تھوڑا سا بھوننا ہے یہ بیٹر کیار ہو جائے گا پھر جیسے ہی آٹا تھوڑا سا ٹھہا جاتا ہے تو کچھوڑیا آپ کے سامنے بناتے ہیں کچھوڑیا میں ایک دیل کے اندر ہی بناؤں گی بیٹر تیار ہو گیا یہ آپ کے سامنے میں نے اتار دیا اب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ پھر جو کچھوڑیا کی وہ بناوں گی چھوٹھوٹے سے پیڑے یہ اس میں پھر ڈالوں گی ابھی ذرا گرم ہی دیا آپ کے سامنے دھوانے کر رہا ہے اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ کڑائی میں نے لیے اس میں گھری ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر نہ گرم ہونے کے لئے رکھ دوں گی دیکھیں میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پر گرم ہو رہا ہے ادھر میں یہ میں نے پیڑے بنا لی ہیں تین کپ میدہ جو لیا تھا آٹا گوندہ تھا اس کے یہ چودہ کچھوڑیا بنی ہیں یہ بیٹر بھی تھنڈا ہو گیا ہے یہ املی اور خوبانی کی جو چٹنی میں نے آپ کو اس کی ریسپی آپ کو شیئر کر دی تھی ساتھ ہی یہ ہم لوگ استعمال کریں گے اور کیچپ وغیرہ اگر کھانا چاہے کیچپ کے ساتھ کچھوڑی کھانا چاہے وہ آپ کی اپنی مرسی ہے اب یہ پیڑے جو بنائیں اس کو میں اس طرح روٹی کی طرح چھوٹے سائز میں بیل لوں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے بیل لی ہے تین چار میں آپ کے سامنے بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح بنائیں اس میں میں نے بیل لی ہے اب بیٹر اس میں یہ ڈالوں گی چکن کا آپ جتنا اس میں ڈالنا چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس طرح اس کو اوپر سے پکڑ دی جاؤں گی یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے آپ بھی بنائیے گا اس طرح جیسے آپ پراتھے بناتی ہیں اگر پراتھے بناتی ہیں تو یہ اچھی طرح اوپر سے یہ بند کر دی نہیں ہے تاکہ بیٹر باہر کو نہ نکلے اور یہ اس طرح نا اب اس کو ہلکے ہاتھ سے نا آپ نے اوپر بیل نہ نہیں آپ نے لگانا ہے اس طرح یہ کر کے یہ تمام جو نا اس طرح میں تیار کرلوں گی یہ اس طرح بنا کے رکھ دی جاؤں گی اب یہ دوسری بنا رہی ہوں اوائل بھی آپ نے تیز آنچ نہیں رکھنی اس چیز کا آپ نے حیال کرنا ہے کیونکہ اگر تیز رکھیں گی تو باہر سے تو وہ پک جائے گی لیکن اندر سے یہ کچھی رہے گی تاکہ میں آپ کو بنا کے تین چار دکھا دوں آپ کا پتہ چل جائے گا اور تاکہ اس کو میں فرائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے ڈالا دوں گی یہ تین ادر جو میں بناوں گی پھر باقی بھی اسی طرح بنا کے ساس اور فرائی کر دی رہوں گی یہ دیکھیں یہ لیے اور یہ بیٹر اس میں میں ڈالوں گی اس کو کناروں سے پکڑ کے کٹھی کر دی جاؤں گی اوپر سے اس کو اچھی طرح بند کر دیں گی اس طرح بند کر نہیں کہ یہ کھلے نا یہ دیکھیں اب اس کو اس شیئے میں یہ بھی میں بنا کے تیسری بھی میں نے رکھ دی ہے اب تیسری بھی آپ کے سامنے بناؤں گی بہت سیمپل طریقہ ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ سموسوں سے بھی بنانا آسان ہے سموسے کی شیئے بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ بلکل آسان ہے یہ پوٹھلی کی طرح بس بنانا پڑتی ہے یہ دیکھیں سارے اکٹھا کر کے اس طرح آپ نے دیسری بھی تیار کر لی یہ دیکھیں اچھے طرح میں لوگ کر دیا ہے اب اس کو بھی اس طرح ہلکی ہاتھ کی مدد سے پریس کر دینا ہے اور اب اس کو آپ کے سامنے میں گھی میں فرائی کرنے لگی ہوں کیونکہ میں نے کہا پہلے یہ آپ کو بنا کر دکھا دوں یہ گھی ہلکی آنچ پر آپ نے رکھنا ہے ہلکا سا یہ دیکھیں گرم ہو رہا ہے بسم اللہ یہ ایسے ہی اس میں پلڑ دینی ہے اس کو آپ نے ہیلانا نہیں ہے یہ خود بو خود جیسے ہی پکنا شروع ہوں گی یہ خود بو خود اوپر آ جائیں گی اور جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے گولڈن ہوگی پھر اس کو پلٹنا ہے یہ دیکھیں آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہلکی میں نے کی یہ تیز بلکل بھی نہیں ہے اور ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے اب باقی میں کچھوڑیے تیار کرنوں جیسے ہی یہ اوپر کھائیں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک سائٹ سے گولڈن ہوگی تھی اب میں نے پلٹ دیئے اور دوسرا یہ بات ہے یہ باقی پیڑے بھی میں نے تمام اس کو کچھوڑیے بنا کے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بنا کے میں نے رکھ دیئیں اب جیسے یہ فرائی ہوں گی تو اس کے بعد دوسری میں کروں گی اگر آپ کے پاس زیادہ بن گئی اور اسے سٹرول کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اسے ایسے ہی نیچے بٹر پیپر لگا کے اس کے اوپر ایسے رکھ دیں پھر ایک بٹر پیپر لگا کے اس کے اوپر دوسری لیر رکھ دیں اس کو آپ چاہے کتنے بھی عرصے دو تین ماہ چار ماہ بعد آپ اس کو نکال کے استعمال کر سکتی ہیں یہ بہت ہی محنت تھوڑی سی محنت اس پر ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی خود گھر پر بنائیں گے اور جب آپ بنائیں تو ضرور مجھے بتائیے گا پھر ہوتا ہے مرے بھی پہر کریں موسم کے لے ہاتھ چاہے یہ بہت ہی ہے میں سکتے ہیں ماشاءاللہ پھولی پھولی یہ تیار ہوئیں دیکھیں بے ہیں کی تک Period مستیورن وزرور transforming اس کا کلر اور زرہ اچھا یہ بہت ہی کرسپی تیار ہوتی ہے اب اسے میں فرائی ہونے دوں گی ابھی یہ دیکھیں یہ تینوں تیار ہو گئی ہیں ابھی وہ بعد میں ڈالی تھی اس لیے ابھی تھوڑی سی وہ رہتی ہے یہ دیکھیں کس طرح کرسپی بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل اس کو اس پلیٹ میں میں ڈال دوں گی اور باقی اس میں میں دوبارہ پھر ڈال دوں گی بسم اللہ اب صرف چار یہ بھی ہو جائیں گے پھر یہ بھی نکالوں گی یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہیں تیار یہ بھی یہ آپ اس کی شکل دیکھ سکتی ہیں یہ اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے آنچ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بہت ہی ہلکی رکھی ہے اب یہ تیار ہو گئی ہیں ابھی ہم نے جو وہ پہلے فرائی کی تھی وہ کھائی ہیں بہت ہی مزدہ بہت ہی کرسپی بنی ہے اور بہت ہی ذائقے والی ہے آپ بھی جیسے ہی میں نے شروع سے لے کے اینڈ تک بتایا آپ ویسے ہی فولو کیجئے ویسے ہی بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے یہ اب میں نے نکال لیے ہیں اب میں مزید اس میں ڈال دائیں ہوں یہ میں نے ڈال دیئے ہیں تین اور اب اسے پلیٹر میں میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا لک دیکھئے گا اور اس کی کرسپ جو اتنے کرسپی بنے یہ آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا یہ دیکھئے کچھوڑیے میں نے آپ کے سامنے بنا دیئے ہیں آپ اس کا لک دیکھ سکتی ہیں بہت ہی مزیدار بنیئے کیونکہ ہم لوگوں نے تو کھائی بھی ہیں اس لئے میں بتا سکتی ہوں کہ باقی یہ میرے بچوں نے بھی کھائی ہے بہت ہی پسند آئی ہے انہیں آپ بھی بنائیے گا اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہے یہ آپ کو میں توڑ کے بھی دکھا سکتی ہوں کہ بہت زیادہ گرم ہے یہ دیکھیں یہ اس کی آواز دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں گرمہ گرم ہے آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا یہ کتنی کرسپی بنیئے ہیں آپ بھی بنائیے گا میں امید کرتی ہوں کہ میرے بہت بہت پسند آئے گی جب آپ بنائے تو مجھے ضرور بتائے گا آج کے موسم کے لحاظ سے آپ رمضان میں بھی یہ بنا کے رکھ سکتی ہیں اور جب افتاری کے لئے ٹائم آپ اسے بنائے اور انجوائے کیجئے گا اور انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے کل میں جلد دوبارہ حاضر ہوں گی اور میرے بہن بہیے جتنے بھی بیرون ہیں ملک ادر ادر جو رہ رہے ہیں ان سب کے مجھے لائکس میرے ہیں کمنٹس بھی ان کے مجھے مرے ہیں تو میں بہت خوش ہوں اور مزید کوشش کر رہی ہوں کہ آپ بہن بہیوں کے لئے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آوں تو انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے کل میں دوبارہ حاضر ہوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنی بہن کو دعا میں ضر موسیقی